اسلام علیکم میرا نام علی ہے اور ٹیک بول چال کی نئی اور گرمہ گرم فریش اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم گیا تھے بھائی دوہزار بائیس اینڈ ہو رہا ہے اور بہت سے خبریں کٹھی بھی ہوئی ہی تھی اور دوہزار بائیس کی سب سے بڑی خبر بھی ہمارے پاس ہے جو کہ آلیڈی دو تین دن سے پھر رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہاں بھائی شاومی اگریسیو نظر آتا ہے سال کے اینڈ پر اور سٹال کے سٹارٹ پر اور اس کی طرف سے بھی کچھ گرمہ گرمہ خبریں ہیں اور یہاں پر ٹیکنو فینٹم ایکس سب سے ڈیفرنٹ دکھنے والا فون اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بات کریں گے تو ویڈیو پسند آتی ہے لائک بھی کیجئے گا مزید ان فونز کے ریویوز یا آپ لینا چاہتے ہو کوئی انبوکسنگ ویڈیوز تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اب میں آپ کو زیبا بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر کی بات کرتے ہیں آل دو تین دن ہوگے اس خبر کو لیکن ٹیک بول چال آج بن نہیں تھی تو بھائی یہ والی خبر پاکستانیوں کے لیے ایک ایسی خبر ہے جیسا کہ سخت گرمی میں تھنڈی ہوا کا جھوکہ آتا ہے اور یہ جو نو مہینے سے پاکستان میں انسٹیبلیٹی پولٹیکل ایشوز اور یہ جو پاکستان کی اندر مہنگائی کی لہرتی کافی فرسٹریشن پائی جاتی تھی بھائی یہ والی خبر پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ گوگل کو سرٹیفیکیشن ایشو کر دیا گیا ہے گوگل ایزا کمپنی دیسٹڈ ہو گئی ہے اس ای سی پی کے پاس اور یہ بہت اچھی خبر ہے اتنا بڑا ٹیک برینڈ جو ہے پاکستان میں جب آئے گا اس کے بعد بہت سارے بڑے ٹیک برینڈز بھی ملیں گے جیسا کہ فیس بک ہے جیسا کہ ٹک ٹاک ہے اور یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ گوگل سٹارٹنگ میں 3.5 ملین ڈالرز کچھ انہا کچھ ان انیسمنٹ کرے گا جو کہ ان کا لیایزن کچھ آفس ہوتا ہے وہ یہ کریٹ کرے گا پاکستان کی مارکٹ میں اب یہ ایک مزید گوگل کا وفدانہ ہے پاکستان کی مارکٹ میں پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ رہا سا ریگ نیگوشیئٹ ہوگا پروگرام کو دیکھا رہے گا کہ کس طریقے سے سکیریٹی ایکسینج پولیسی جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا اس کے علاوہ کس طریقے سے جو اپنی گوگل کی ٹیک پروڈکٹس ہیں جیسے ہم لوگ جانتے ہیں سارے کہ یوٹیوب پروڈکٹ ہے گوگل کروم پروڈکٹ ہے ان کی پروڈکٹس کو کس طریقے سے پاکستان سے جو ہے وہ آپریٹ کے جائے گا اسی طریقے سے گوگل اپنے کچھ جو ہے وہ پروگرام سرٹیفیکشنز بھی لے کے آئے گا جس میں لرننگ سرٹیفیکشنز لرننگ پروگرامز بھی ہیں جس کے اندر اے آئی پروگرامز بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں دو ہزار تئیس میں انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی بٹ ابھی فیلحال یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ آفیس کھاں بنے گا نہیں کھاں بنے گا فیلحال وہ آفیس بنے گا اس کے بعد ہی اپریشل جب یہ آپریٹنگ آپریشن سٹارٹ ہوگا تب ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ اگزیکٹلی گوگل کون کون سی پروڈکٹ کو یہاں سے آپریٹ کرتا ہے لیکن پاکستان کی جی ڈی بی کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ گوگل اب فائنلی آفیشل پاکستان کے اندر جو ہے اور وہ سٹارٹ ہونے والا ہے ویل دوستو ویسے پاکستان کی انڈسٹری اگر ٹیک انڈسٹری دیکھی جائے موبائل فون انڈسٹری دیکھی جائے تو فیلحال موبائل فون کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے بھائی گورنمنٹ پالیسیز نے لیکن گلوبل مارکیٹ یا چائنہ کی مارکیٹ میں اچھے اچھی ڈیوائیس دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ والی ڈیوائیس ہے شاومی تھرٹین جو کہ کل تھرٹین سیریز کو چائنہ کی مارکیٹ میں لانچ کر دیا گیا جن کے لیجون ہے اور وہ کچھ گلوبل مارکیٹ کے بھی ہنٹ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ اگلے دو مہینے میں پوچھ کر سکتے ہیں گلوبل مارکیٹ کے لیے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں شاومی تھرٹین اور تھرٹین پرو کی تو یہاں پر بھائی نیکس لیویل مطلب آپ کو performance دیکھنے کو ملے گی snapdragon 8 gen 2 لگا دیا گیا ہے اور آپ کو ufs 4.0 کا یہاں پر support ملتا ہے lp ddr 5x کا ram دیکھنے کو ملتا ہے اور جو تھرٹین ہے یہ compact size with curved led with curved display کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور 6.36 انچیز کا full hd plus کا resolution e6 amulet display لگایا گیا ہے 120 hertz کا refresh rate اور rear پر بھائی یہاں پر آپ کو 50 megapixel کا oes 12 megapixel with 10 megapixel دیکھنے کو ملے گا 32 megapixel ہے 4500 image بیٹری ہے ویسے international market کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کچھ یہاں پر 507 dollar کے price ہے پاکستانی currency میں convert کرتے ہیں تو ڈیڑھ پونے 2 لاکھ روپے کا 13 جو ہے simple چھوٹا والا variant جو ہے یہ ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ تب dollar rate کیا ہوتا ہے جب یہ global market میں launch ہوگا اور پاکستان کی market میں launch ہوگا but یہ اگر پاکستان میں launch ہوتا ہے تو آپ کو April کے تک کا wait کرنا پڑے گا کہ global market کی launch کے دو ایک مہینے بعد جو ہے اب وہ flagship series پاکستان میں launch ہوتی ہے اسی دنی کیسے اگر 13 pro کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہ ایک next level flagship phone ہے because یہاں پر ایک 2K کا display samsung e6 panel ہی ہے اور 6.7 inches کا almost آپ کو size اور curved پہلے سے کی نیز بات curved ذرا کم ہے but آپ کو curved display دیکھنے کو ملتا آتا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر بھی آپ کو snapdragon 8 gen 2 ملتا ہے وہ ہی ہے ufs24.0 کا یہاں پر supporter کا گیا ہے lp ddr5x ہے لیکن rear پر بھائی 1 inch sony والا sensor آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر triple camera جس میں telephoto lens بھی ہے 50-50 mega pixel کے تینوں ہی sensor آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی آپ کو wireless charging کی support 120 watt کی fast charging ملے گی جو کہ 12 pro بھی ملتی رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 50 watt کی wireless charging بھی یہ support کرتا ہے اور IP rating کچھ next level claim کی جارہی ہے مدلل max piece کروں گا تب ہی بتاؤں گا اور جو 13 pro ہے اس کی international market کی جو price ہے وہ around کچھ 718 dollar کے around ہے مدلب اگر tax پاکستان میں نہ ہو تو پونے 2 lakh روپے کی device ہے tax کے ساتھ یہ پونے 3 lakh روپے ایک لاک روپے تو registration کے پی ٹی اے لیتا ہے تو یہ ایک لاک کی device نکل کر آتی ہے بھر اچھی بات ہے کہ شاومی ہمیشہ سے trendset کرتا ہے اب market میں دیکھتے ہیں کہ شاومی کو کون compete کرتا ہے یہاں پر شاومی نے اپنا جو ہے نا وہ MIUI 14 بھی launch کر دیا ہے کچھ list بھی share کر دی ہے کہ فیبریڈی کے مہینے میں MIUI 14 کی update کن کنی models میں ملے گی کچھ list آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پر local پاکستان میں صرف شاومی کا 12 pro 12 series ہی ہے جن میں یہ update آئی گی اس کے علاوہ شاومی نے جو پاکستان میں model launch کیے ہیں ان میں سے کوئی فون فیلال نہیں ہے ان میں سے ہو سکتا ہے global launch جب MIUI 14 global launch کی عدد آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون کون سی series ہوتی ہے کون کون سی نہیں لیکن اچھی خبر ہے کہ شاومی دوارہ سے اگریسیو نظر آتا ہے وہاں پر اگلی خبر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھائی ریڈمی لورز کے لیے سب سے اچھی خبر ہے جیہاں دوستو ہم لوگ نے already ویسے یہ دونوں فون کبر کرنی ہے ریڈمی نو ٹویل پرو اور ایکسپلورر ایڈیشن پرو ایڈیشن کا جو ٹو ٹین وات کے ساتھ ہے اب یہاں پر جو شاومی ہے یا ریڈمی گلوبل جو ہے وہ ہنٹ دے رہا ہے وہ اس نے ٹیز کر دیا ہے کہ پانچ جنوری کو ریڈمی نو ٹویل سیریز یا پرو پلس ریڈمی نو ٹویل پرو پلس جو ہوگا دو سو میگا پیکزل والا یہ گلوبل مارکیٹ میں لانچ کرنے جا رہا ہے ریڈمی یا دوستو پانچ جنوری کو گلوبل لانچ ہوگی اور اس کے بعد پاکستان کی مارکیٹ کی لانچ ریٹ کے لیے ابھی سٹل میں بیٹ کر رہا ویسے میں نے ٹویٹ کیا شاوی باکستان کو ٹیک کر کے جلدی وہ خبر آجے گی انشاءاللہ تعالی نیکس ٹیک بولچال میں یا بہت جلدی وہ اپڈیٹ بھی دے دوں گا کہ پاکستان میں ریڈمی نو ٹویل سیریز آپ کو کب دیکھنے کو مل سکتے بڑا ہنٹ میں نے پہلے دیا ہوا ہے لاس ٹیک بولچال میں نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھو اور کمنٹ سکشن بتاؤ کہ میں نے کیا ڈیٹ دی ہے کیا نہیں اپنی اگلی تیک بولچال کی بات کرتے ہیں بھائی تیکنو is not coming slow تیکنو فینٹم ایکس پاکستان کی مارکیٹ میں لانچ ہوا تھا بڑا یہاں پر اس کو جو ہے نا ہم لوگوں نے کریٹسائز کیا تھا بھائی اس ہوا تیکنو نے اپنا پراپر ایک فلیکشف فون لانچ کر دیا ہے تیکنو فینٹم ایکس ٹو اور ایکس ٹو پرو دسپلی بھی کروڈ ہے اور ساتھ کے ساتھ ہنڈرین ٹوئنٹی ہٹس کی ایمپرویمنٹ ہے جو کہ تیکنو فینٹم ایکس میں نہیں تھی یہاں پر آپ کو ہنڈرین ٹوئنٹی ہٹس کا کروڈ دسپلی دیکھنے کو ملے گا فل ایج دی پلس کا ریزولیشن ہے ساتھ کے ساتھ یہاں پر ہارڈویر بھی آپ کو فلیکشف لیویل کا دیکھنے کو ملتا ہے ڈائمنٹ سٹی 9000 جو سٹیبلیزیشن سامسنگ کا سینسر جن ون ٹائپ کا کچھ سینسر دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ کے ساتھ تیرہ میکہ پکزل کا الٹرابی سینسر ہے لیکن جو ایکسٹو پرو ہے یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ وائی پروائیڈ کرتا ہے بھائی ٹیکنالوجی ایک نیکس لیویل پہ لے جانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر آپ کو 50 میکہ پکزل کا مین سینسر یہ بھی سامسنگ کا ہی سینسر ہے جو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ایک ٹیلے فوٹو لینز دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 2.5 ایکس آپٹیکل زوم پروائیڈ کرتا ہے اور سب سے اچھی بات ہے یہ ری ٹریکٹیبل جو ہے وہ سینسر ہے لائک جیسا ڈی ایس الار بہتا ہے کہ تھوڑے سا کیامرہ کا جو لینز ہے وہ باہر آتا ہے اس میں بھی آپ جب پورٹریٹ سینسر میں فوٹوز کیپچر کروگے تو آپ کو جو کیامرہ لینز ہے وہ تھوڑا سا باہر آئے گا اس فون کا یا تھوڑا سا موو کرے گا تو یہاں پر ایک نیس لیول کی ٹیکنولوجی باقی اس میں بھی الٹرامیٹ سینسر تیرہ میں کے بگزل کی باتیس میں کے بگزل کا سیلفی سینسر ہے ایک آمان سو ساڑھ ایمیج کی بیٹری ہے پینتالیس وارٹ کی فاس چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے کلرز کافی اچھے ہیں اور بھائی ٹیکنو فینٹم ایکس ٹو کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ییس میرے پاس خبر یہ ہے کہ ٹیکنو فینٹم ایکس فیبرری یا مارچ میں پاکستان کی مارکیٹ میں لانچ ہو سکتا ہے پرائز ٹیل آن نون بیکاوز وی نو کہ پاکستان میں ڈالر کی کیا پوزیشن چل رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کیا پوزیشن چل رہی ہے تو اللہ کہ یہ حالات اچھے ہو جائیں اور ہمیں پرائز ہوئے نا وہ تھوڑی سی اگریسیو دیکھنے کو ملے بائی دعوی آپ کو ٹیکنو فینٹم ایکس ٹو اور ٹو پرو کی سپیسیفیکیشن کیسی لگی ڈو لیٹ می نو ان کمن سیکشن اور یہ خبر ہے بھائی ون پلس کی طرف سے ون پلس کا کچھ ون پلس ایلیون ایس ثری سی سرٹیفیکیشن پر سامنے آ رہا ہے اور کچھ یہاں پر رینڈرز بھی سامنے آ رہے ہیں جہاں پر جو ون پلس ٹین پرو تھا اس میں الگ الگ کیامرہ موڈیول تھے یہاں پر آپ کو جو انا ایک سرکر شیپ میں سائیڈ ماؤنٹیڈ دیکھنے کو ملے بہتر دیزائن پر تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے بہت مجھے لگتا ہے کہ دو ہزارت تئیس میں بھی ہمیں کچھ ریفرش ٹیکنو فینٹم ایکس کے بات مجھے کوئی اور ریفرش دیزائن نہیں لگے گا کافی ایک ڈیفرنٹ دیکھنے والا فون ہے ورحال آپ کو زیادہ دیزائن میں ریفرشنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی وہ کیامرہ وہی پر رہیں گے بس کسے کیامرہ کیا نہیں اور بھائی نیا سال شروع ہو اور سیمسنگ کی طرف سے کوئی خبر نہ آئے تو یہ تو ہو نہیں سکتا اب سیمسنگ کا اے ففٹی فور کچھ گیگ بینٹ سکورنگ پر لسٹ ہو رہا ہے اور یہاں ایسو سی کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ اگزینوز کا تھرٹین ایٹی والا ہارڈ ویر دیکھنے کو ملے گا کچھ گیگ بینٹ سکورز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سنگل کور سات سو چھہتر کا سامنے آ رہا ہے اور ان پچیس سو نین نانوے مطلب چھویس سو کا ملٹی کورز مل رہا ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اگر ہم لوگ اگزینوز ٹویلویٹی کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو تھوڑا سا اپگریڈ ہے بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ سامسنگ کو اگزینوز کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اگزینوز کا سامسنگ کے وہ زیادہ سولڈ ہوئے تھے ایس کمپیر ٹو اے فیفٹی تری تو رائٹ ناؤ اے فیفٹی فور کی یہ سیٹیفیکشن سامنے آئی ہے اور خبر کچھ یہ بھی سامنے آ رہی کہ اے فیفٹی فور بھی جو ہے جنوری کے پہلے دس دنوں میں پراببلی گلوبل مارکٹ میں لانچ ہو اور جنوری اینڈ تک پاکستان کی مارکٹ میں بھی آنے کے کچھ چانسز بن سکتے ہیں اگر ایمپورٹ آن ہو جاتی ہے تو یہ تھی آج کی ٹیک بول چال کچھ کم خبریں تھی لیکن تھوڑی ڈیٹیل میں کور کرنے کے پشش کی ہیں آپ کو کیسے لگے یہ خبریں جوڑے رہے ہیں مزید خبروں کے لیے مزید انباکسنگ اور ریویوز کے لیے سو مجھے تا اجازت میں ہوں علیہ واسمہ سیکسے پاکستان پائند آباد اللہ حافظ